بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس طیبن آیت is here بچوں ہم انوائرمنٹل کیمسٹری ڈسکس کر رہے تھے اور انوائرمنٹل کیمسٹری میں ہمارے پریویس لیکچرز میں ہم نے جو ڈسکشن کی ہے اس کے اندر ہم نے ڈیفرنٹ پولوٹنٹس وغیرہ کے بارے میں ڈسکس کی ہے اور ڈیفرنٹ ایسے فیکٹرز کے بارے میں ڈسکس کی ہے جو ہمارے انوائرمنٹ کو پولوٹ کرتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے ہم نے اپنے انوائرمنٹ کو سیف کرنا ہے اور انوائرمنٹ کے اندر جو پولوشن کاز کرنے والی چیزیں ہیں ان کی جو پولوشن ہے وہ یا تو ہم نے منیمائز کرنی ہے یا اس کا کوئی الٹرنیٹیو ڈونڈنے ہیں تو اس میں ہم نے دو تین جو ہے وہ موڈیفکیشن کی تھی ایک آپ نے پریویس لیکچرز میں دیکھا تھا کہ آٹو موبائلز یہ گاڑیوں سے جو پولوشن ہو رہی ہے تو اس میں ہم نے کٹیلیٹی کنورٹرز وغیرہ یوز کی ہیں یا ان کے فیول وغیرہ کو ہم نے تھوڑا سا چینج کی ہیں دوسری جو ہماری زیادہ پولوشن ہوتی ہے ہمارے انوائرمنٹ کے اندر وہ ہوتی ہیں ہماری انڈسٹریز کے اندر یا انڈسٹریز کی وجہ سے یعنی جو ہم کیمیکل پرڈکٹس بناتے ہیں تو وہ پرڈکٹس یا تو ہمارے انوائرمنٹ کو حراب کر رہی ہوتی ہیں یا پھر وہ living things کے اوپر یعنی human being کے اوپر toxic effects رکھ رہی ہوتی ہیں تو اس ساری problems کو solve کرنے کے لیے ہم ایک chemistry کی نئی برانچ ڈسکس کرتے ہیں that is green chemistry green بچو آپ کو پتا ہے کہ green ایک nature color کو represent کرتا ہے یا freshness کو represent کرتا ہے تو green chemistry ہمارے پاس ریسنٹ برانچ ہے جس کے اندر ہم یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے ہم جو pollution ہے اس کو کم سے کم کر سکتے ہیں یا minimize کر سکتے ہیں یا ہم کیسے ایسے chemicals use کر سکتے ہیں جو environment کو pollute نہ کریں زیادہ جو environment کے ساتھ friendly ہوں ٹھیک ہے تو green chemistry اس پہ ہم discussion start کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہے کہ green chemistry جو ہے یہ 1991 میں start ہوئی ہے اور اس کو ہم define کیسے کر سکتے ہیں کہ the design of chemical products and processes that reduce and eliminate the use and generation of hazardous substances green chemistry ہمارے پاس ایک ایسی chemistry ہے کہ جس کے اندر ہم ان methods کو یا ان چیزوں کو study کرتے ہیں کہ جس سے ہم اپنے chemical products جو ہیں ان کے design کو change کر سکیں design سے مراد کہ ہم ایسے chemicals جو ہے وہ use کریں جو کہ environment کو پلوٹ نہ کریں اور human health کو جو ہے وہ disturb نہ کریں یا پھر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایسے process process جیسے یہاں پہ process سے مراد ہم لے سکتے ہیں جو ہمارے industrial process ہیں آپ جانتے ہو کہ اندسٹریز کے اندر different products جب ہم بناتے ہیں تو اس process کے دوران بہت زیادہ waste material اور بہت زیادہ toxic substances eliminate ہوتے ہیں جو کہ ہمارے environment کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں تو ہم ایسے process ڈونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس safe ہوں اور ہمارے environment کو کم سے کم خراب کریں اور پھر جو chemical substances ہم produce کر رہے ہیں یا پھر جو chemical substances ہم use کر رہے ہیں وہ ایسے ہوں کہ وہ ہمارے environment کے لیے نقصان دے نہ ہوں یعنی in general in short جو green chemistry کا جو main focus ہے وہ دو چیزوں پہ ہیں ایک یہ کہ ایسے chemical substances produce اور use کیے جائیں یا ان کا جو process ہے وہ ایسا use کیا جائے کہ جو کہ ہمارے environment کو خراب نہ کریں اور دوسرا human health پہ کوئی compromise نہ کریں یا human health کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچائے ٹھیک ہے اب جو green chemistry ہے یہ پوری apply ہوتی ہے پوری life cycle of products پہ یعنی جو industry کے اندر ہم چیز بنا رہے ہیں اس کا جو پورا life cycle ہے اس کو یہ surround کرتی ہے تو اس کا جو main جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے design of products پہ یعنی جو product ہم بنا رہے ہیں تو یہ اس کی design کو deal کرتی ہے کہ اس کی structure یا design ایسا ہو کہ جو environment friendly بھی ہو اور human کے لیے بھی toxic وغیرہ نہ ہو یا living things کو بھی disturb نہ کریں دوسرا deal کرتی ہے کہ اس کا manufacturing process ہے یعنی جو ہم بنا رہے ہیں اس کی تو وہ ایسا process ہو کہ وہ process بھی نقصان دینا ہو وہ process بھی ایسا نہ ہو کہ وہ جو زیادہ waste material produce کر رہا ہو یا پھر toxic چیزیں produce کر رہا ہو ٹھیک ہے اور وہ جو manufacturing process ہے وہ safe بھی ہو environment کے لیے تیسرا ہے اس کا use یعنی جو ہم chemical product بنا رہے ہیں تو اس کا use جو ہے وہ safe ہو ایسا نہ ہو کہ اس کے use سے کوئی problem create ہو رہی ہو اور اس کے بعد زہر سی بات ہے جب ایک product کو ہم use کر لیتے ہیں utilize کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے لیے ویسٹ material بن جاتی ہے تو ہم ایسی products یہاں پہ جو ہے وہ design کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کا ultimate disposal بھی ہو سکے یعنی end پہ وہ bio degradable ہوں یا ہمارے recycle کی جا سکتی ہوں ٹھیک ہے تاکہ ہمارا environment اس سے بچا رہے اب جو جو chemistry ہے اس کے principles وغیرہ کو use کر کے ہم بہت ہی important کام کر سکتے تو اس کی کچھ importance ہے green chemistry کی سب سے پہلا یہ ہے green chemistry ایسے chemicals جو ہے وہ suggest کرتی ہے اور ایسے chemical processes suggest کرتی ہے کہ جو ہمارے environment کے لیے بھی safe ہوتے ہیں اور human health کے لیے بھی safe ہوتے اس کے علاوہ green chemistry کا main focus ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے chemicals بنائیں جو کہ cheaper ہوں اور جو ہمارے پاس profitable ٹھیک ہے cheaper بھی ہوں اور profitable بھی ہوں اور profitable کیسے ہوتے ہیں کہ green chemistry utilize کرتی ہے new methods کو جو کیا کرتے ہیں highly efficient ہوتے less waste produce کرتے ہیں methods کو suggest کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے methods derive کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ highly efficient less waste produce کریں اور quality of product جو وہ زیادہ کریں تو جب یہ چیزیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں تو اس سے ہمارا profit بھی زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ جانتے ہو کہ environmental laws ہوتے کرنے ہوں تو green chemistry ہمیں اس کا alternative دیتی ہے کہ ہم ایسے chemicals بغیرہ use کر لیں جو environment friendly ہیں تاکہ ہمارے environmental laws rules and regulations جو ہوتے ان کو بھی فالو کر سکیں اس کے علاوہ green chemistry باقی سارے environmental issues کو بھی ڈیل کرتی ہے جو ہمارے پاس ان سب کے علاوہ بھی ہوں ٹھیک ہے اچھا اب green chemistry کو understand کرنے کے لئے ہم ایک example لیتے ہیں ہم نے green chemistry principles کو use کر کے یا جو main اس کا focus ہے اس کو use کر کے ایک insecticide بنائے ہے that is spinos head ٹھیک ہے آپ جانتے ہو insecticide ایسے chemicals کو کہتے ہیں جو کہ insects کو کیڑے مکوڑے جو ہوتے ان کو kill کرنے کے لئے use کیا جاتے ہے اب ہم جو common insecticide use کرتے تو وہ کیڑے مکوڑوں کو مار دیتے لیکن وہ ہمارے لئے بھی toxic ہوتے اور باقی جو living things ہیں ان کے لئے toxic ہوتے تو ہم soil organism soil کے اندر رہنے والا ایک bacteria ہم نے لیا اس سے ہم نے fermentation کے زیادہ toxic نہیں ہے اور اس کے جو use کے جو risk ہے environment کے لئے اور باقی چیزوں کے health کے لئے جو ہے وہ کم ہیں اور اس طرح سے یہ approved ہوئی ہے کہ جو trivial یا common ہم insecticide use کرتے ہیں اس سے یہ بہتر ہے ٹھیک ہے اب اس کے benefits کیا ہیں باقی insecticide جو ہم commonly use کرتے وہ toxic chemicals رکھتے ہیں تو ان میں صرف problem پہ riade ہوتی ہے لیکن اگر ہم اس کے alternative پہ green chemistry کے product یعنی یہ spinocid کو use کریں تو اس سے کیا ہوگا پہلا یہ ہے اس کی کچھ characters ہیں جو کہ ہمارے لئے beneficial ہیں سب سے پہلا ہے کہ یہ leach نہیں کرتی ہے اس کے علاوہ یہ volatilize نہیں ہوتی ٹھیک ہے volatilize means یہ volatile نہیں ہے evaporate نہیں ہوتی environment کے اندر اور اس کی وجہ سے atmosphere کی pollution بھی cause نہیں کرتی اس کے علاوہ یہ persist نہیں کرتی environment کے اندر means یہ جب use ہم کر لیتے environment کے اندر ہم کہیں پہ بھی use کی تو اس کے بعد یہ biodegradable ہو جاتی ہے ٹھیک ہے itself recycle ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے لیے long lasting بھی نہیں ہوتی اور نقصان بھی نہیں ہوتی اس کے علاوہ اس کا ایک بڑا زبردست رول یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس گنے چونے insects کے اوپر effect کرتی ہے تقریبا 70 to 90 percent جو ہمارے insects beneficial ہیں ہمارے لیے یہ ان کو kill نہیں کرتی جیسے دیکھیں آپ کے پاس butterflies وغیرہ ہیں اب ہم insecticide mostly ہم اپنی crops پہ use کرتے تو crops کے اوپر جو کچھ ایسے insects بھی ہوتے ہیں جو crops کی pollination وغیرہ میں help کرتے ہیں یا آپ کے vegetables یا جو بھی flowering plants وغیرہ ان کی pollination میں بھی help کرتے تو اگر ہم ایسے insecticide use کریں گے کرتے تو یہ والی ان کے ساتھ اتنا ایفیکٹ نہیں کرتے جیسے butterflies بغیرہ ہیں ٹھیک ہے اب butterflies کو یہ kill نہیں کرتے یعنی یہ target کرتے ان insects کو جو کے ہماری crops وغیرہ کے لئے نقصان دے ہوتی ہیں اس کے علاوہ اگر یہ پانی کے اندر شامل ہو جاتی ہے یا کسی بھی طرح سے mammals کے ساتھ interact کرتے یا birds کے ساتھ interact کرتے ہے تو یہ ان کی health پہ کوئی effect نہیں کرتی اس کی toxic level بہت کم ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے ایک green chemistry کی ایک product سے آپ کو idea ہو گیا ہو گا کہ green chemistry یا وہ main focus کس چیز پہ کر رہی ہے ٹھیک ہے تو 1991 میں Paul T Anastis اور John C Warner Anastis and John C Warner یہ دو scientists ہیں ان لوگوں نے green chemistry میں بڑا کام کیا اور انہوں نے 12 principles دیئے ہیں green chemistry کے ٹھیک ہے یہ 12 principles ہیں انہوں کہا کہ ہم نے جو products بنانی ہے یا جو process ہم نے design کر نے products بنانے کے لیے وہ ان 12 principles کے according کرنے تا کہ ہمارا environment safe رہے اور directly ہماری human health ہے اس پہ بھی disturbance نہ ہو ان 12 principles کو ہم categorize کر سکتے ہیں main two categories میں ایک پہلی category ہے reducing risk کہ ہم جو بھی چیز use کر رہے کوئی chemical use کر رہے یا chemical process use کر رہے بچو ہم دونوں کی بات کریں گے chemical process سے مراد یہ ہے کہ جس process یا جس method کے طرح chemical بنائی جاتا ہے یا use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایک یہ ہے رسک ریڈیوز کیا جائے دوسرا ہم نے کٹیگری بنائی ہے یہ ہے کہ minimize environmental footprints یعنی جو chemical ہے اس کے environment کے اوپر کیا اثر ہوں گے یا environment سے وہ کیسے decompose ہوگا یا کیسے رسک ہے یا اس کے side effects ہیں وہ minimize کیا جا سکیں ٹھیک ہے تو آج بچہ ہم ابھی اس کے بعد جو ہم اس کے principle discuss کریں وہ یہ والے کریں that is reducing risk تو یہ چار principles ہیں ہمارے پاس سب سے پہلا principle ہے is use safer chemicals Werner اور پال نے جو ہمیں principle دی ہیں اس میں جو پہلا principle ہے safer chemicals کو use کریں اسے کیا مراد ہے کہ ہم ویسے تو ایک کام کے لیے بہت سے chemicals use کر سکتے ہیں لیکن ہم ان chemicals کو suggest کریں کہ جو زیادہ safe ہوں یعنی جو environment کے لیے بھی نقصان دینا ہو اور human health کے لیے بھی نقصان دینا ہو ایک چھوٹی سی example یہاں code کرتے ہیں headache یا fever وغیرہ کے لیے پہلے جو substance use کیا جاتا تھا that is acetanolide جو جس کے side effects human health کے اوپر بہت زیادہ تھے یعنی وہ toxic تھا اس کا toxic level زیادہ تھا اس کے برقص آج ہم جو ہے وہ اس کی سٹرکچر کے اندر تھوڑی سی modification کر گرین chemistry کے تھو یہاں پہ ہم اس پیرا position پہ OH group add کر دیتے اور اب جو ہمارے پاس یہ نیا structure بنائے اس کو ہم کہتے ہیں paracetamol اور آپ بچوں بہت familiar ہوں گے اس سے کہ paracetamol کو ہم زیادہ use کرتے ہیں اپنے fever وغیرہ کی treatment کے کہ ہم نے ایسے chemical suggest کر جن کا risk کم سے کم ہو یا ان کا toxic level کم سے کم دوسرا ہے design less hazardous synthesis یعنی جو آپ synthesis method use کر رہے ہو وہ کوئی ایسا method develop کرو کہ جو کہ ہمارے لیے less hazardous ہو یا جس میں جو problems ہیں وہ کم سے کم ہو ٹھیک ہے آپ جیسے دیکھو آپ نے chemical reactions different پڑے ہیں جیسے آپ نے recently organic chemistry پڑھی ہوگی تو organic chemistry میں ایک product کو بنانے کے لیے different طرح reactions آپ use کر سکتے ہو تو ان میں سے بجو ہم نے green chemistry میں اس method کو choose کرتے کہ جس کے اندر method ہے وہ safe ہو ٹھیک ہے جیسے آپ کے پاس temperature وغیرہ کی condition safe ہوں اس کے اندر جو substance use ہو رہے ہیں وہ زیادہ toxic نہ ہوں ان کی handling آسان ہو اس کے علاوہ زیادہ تار ہم پریفر یہ کرتے کہ اگر ہمیں biosynthetic method means microorganisms وغیرہ اور اس طرح کی چیزوں کو use کر اگر چیزیں بن سکتی ہیں تو زیادہ safe ہوتے ہیں اور environment friendly ہوتے ہیں کیونکہ اس کے دوران جو side products بنتی ہیں تو وہ آسانی سے degrade ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد use safer solvents and reaction conditions آپ جانتے ہو کہ chemical reactions ضرورت پڑتی ہے تو اب solvents ہمارے پاس ڈیفرنٹ ہیں جیسے organic solvents کی بات کریں تو ہم benzene کو use کر سکتے ہیں chloroform کو use کر سکتے carbon tetra chloride use کر سکتے لیکن بچو آپ جانتے ہو کہ benzene chloroform وغیرہ یہ ہمارے لئے toxic ہوتے ٹھیک human health کو disturb کرتے جیسے benzene ہے تو یہ carcinogenic ہوتی ہے chloroform ہے تو یہ انستیزیا کی طور پر بھی use ہوتا ہے means یہ بہوشی وغیرہ اس طرح کے effects رکھتے ہیں انسان کی health کے اوپر تو ہم کیا کرتے ہیں green chemistry کی suggestions کے اقارڈنگ ہم ان کے alternative پر کچھ ایسے solvents کو use کرتے ہیں جو ہمارے لئے less toxic ہوں یا ہمارے لئے safe ہوں جیسے اگر ہم کچھ ایسے methods derive کر لیں جس میں water کو solvent use کرنا پڑے تو یہ زیادہ آسان ہے کیونکہ water living things پر بھی effect نہیں کر رہا اور environment کے اوپر side effect نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس green solvent ہو گیا water لیکن کچھ جیسے organic compounds ہوتے ہیں تو ہم water نہیں کر سکتے تو پھر ہم alternative less toxic use کر سکتے ہیں یا sirene solvent ہے اس کو use کر سکتے ہیں اس کے بعد accident prevention accident prevention میں دو چیزیں کہ ایک substance use کر یں جو chemical reaction کے دوران کوئی explosion نہ کر fire نہ catch کر لے دوسرا آپ process اور conditions اس طرح کی رکھو کہ وہ ہمارے لئے accident کا باعث نہ بنے ٹھیک ہے وہ ہمارے لئے safe ہو ٹھیک ہے جب industries کھیں پہ کام کر رہی ہوں گی تو اگر industry high temperature پہ کام کر دی ہے تو definitely وہاں سے آپ warm water اور hot water بھگر بھی eliminate ہوگا gases بھگر بھی eliminate ہوگی تو وہ پھر ہمارے لئے environment کے لئے problem create کرے گی اور اس کے علاوہ وہاں پہ explosion بھگر کی chances ہوتے ہیں تو ہم نے green chemistry کی health سے کچھ ایسے methods derive کرنے جن میں prevention accident prevention ہو چانس کم سے کم ہو اگر ہم یہ چار principle ہم نے دیکھ ہے reducing risk تو ان میں ہم simple statement میں یہ بات کر سکتے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ prevention is better than cure کہ ہم پہلے یہ اتیاد کر لیں بجائے اس کے بعد ہم treatment کرنی پڑے تو ہم کیا کرتے ہم اپنی industries کو اس طرح سے ایسے methods دیں اور ایسی products دیں جو ہمارے لئے safe ہوں تو اس میں ہم safe chemicals کو use کریں اپنے synthesis method ایسے رکھیں جو environment friendly ہوں تیسرا یہ ہے کہ ہم solvents اور باقی چیزیں جو reaction conditions وغیر use کریں وہ ایسے use کریں کہ وہ نقصان دینا ہوں اور اس کے علاوہ ایسے method derive کریں اور ایسے substances use کریں جو کہ کوئی accident کا باعث نہ بنے ٹھیک ہے بچو so that's all about green chemistry یعنی green chemistry کا main focus یہ ہے کہ وہ ہم نے اپنے جاہر سی بات ہم نے products تو بنانی ہوتی ہیں اپنی daily life or daily use کے لیے تو ہم نے products تو بنانی ہے لیکن ہم کچھ ایسی products suggest کر لیں جو ہمارے environment کو خراب نہ کریں اور ہماری ضرورت کو بھی پورا کر دیں اور اس کے علاوہ وہ living thing کے لیے toxic بھی نہ ہو ٹھیک ہے so اس طرح سے ہم اپنے environment کو save کر سکتے ہیں